موسیقی نو مہی کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو کٹہرے ملایا جائے عالمی چیف کی زیرے صدارت تراسیمی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں مطالبہ شکہ نے کہا کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشتگردی ویرونی سہولتکاروں کی مدد سے جاری ہے افغانستان کے سرحد پار سے مسلسل خلاف پرزیوں پر تحفظات کا اظہار پاکستان کو دہشتگردی سمیت متعدد چیلنجز کا سامنا ہے انتہا پسندی کے باعث بہت سے نقصانات اٹھائے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشتگرد اناثر اور ان کے مراکس کا خاتمان ضروری ہے وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکیم کے وقت کی ملاقات سند میں وفاقی منصوبہ اور بجٹ تجاویز پر تبادلے خیال وقت میں خالد مقبول صدیقی پیصل سبتواری دیگر شامل بانی پی ٹی آئے کے اوفیشل ایکس ہینڈل سے شیخ مجید کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئیے سائبر ونگ کا انکوائری کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ایف آئیے ٹیم معاملے پر بانی پی ٹی آئے بیریسٹر گوہر عمر عیوب اور راؤف حسن سے بات چیت کرے گی سٹین ملز کی نچکاری ہوگی نہ ہی بند کیا جائے گا سندھ حکومت کا اعلان شرجیل میمن کہتے ہیں سڑکوں اور نالوں میں ملبا پھینکنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا سبائی کابینہ نے نیا سادزہ کی بھرتی کی منظوری دی ہے ملیر ایکسپریس وے پر سو ایکر زمین سپیشلز جلڈرن کو دیں گے پچاس ایوی بسز کی بھی منظوری دی ہے گوادر میں پاکستانی ماہیگیروں نے بیس روز سے کھلے سمندر میں بھٹکنے والے افراد کو بچا لیا کشتی میں بیس افراد سوار تھے جو غیر قانونی طور پر مسکت جا رہے تھے کہانہ پینا ختم ہونے کے باعث بھوک پیاس سے تین افراد ہلاک ہو گئے داروں کے ساتھ کام کرتا تھا دو در بیس مونی کو منہ ٹارکٹ کر کے ان سے منہ چار لاکھ کا بتہ لیا اور لے کر میں دوبائی چلا گیا پھر دوبارہ ان سے میں نے بتھے کا ٹارکٹ ان کو بنایا پرچی دین کو اور اس میں بولیاں رکھ کے ان کو پچاس لاکھ کا مطالبہ کیا اور واتس اپ کے ذریعے ان کو مڈیل کرنے لگا اور پھر پلیس نے میرے کو پکڑ لیا کراچی کے علاقے شہر شاہ میں پولیس کی کاروائی تاجر سے بھتہ طلب کرنے والا ملزم گرفتار ملزم نے تاجر کو پچاس لاکھ روپے بھتے کی پرچی اور پسٹول کی گولیاں بھیجی تھی ملپر میں قیامت خیز گرمی سبی اور لڑکانہ میں 48 ڈگری ریکارڈ مہنجدڑو سکھر اور جیکباباد میں پارہ 47 پر جا پہنچا کراچی میں سمندری ہوائیں بند امتحانی مراکز پر شدید گرمی کے ساتھ دجلی کی لوٹ شیڈنگ طلبہ بے حال جیکباباد لڑکانہ اور مردان میں تین طالب علم پیپر دیتے ہوئے بے ہوش ہو گئے کراچی میں شدید گرمی اور گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سرجانی ٹاؤن میں کے الیکٹرک آفس پر اتجاج شیر شاہ پنکھا ہوتل پر پانی اور بجلی کی موتلی کے خلافوں ساہرہ جہاں سو فیصد نقصانات ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ کی جارے کی ہے ان علاقوں میں بجلی بند نہ کرے تو نقصانات مزید بڑھ جائیں گے وزیر طوانائی ویس لگاری کہتے ہیں بجلی کی چوری سالوں سے جاری ہے سوبوں سے کہا ہے بجلی چوری کے خلاف ساتھ دیں بجلی مہنی ہونے کا خدشہ ایک ماہ کے لیے فی ہونٹ تین روپے انچاس پیسے اضافے کی درخواست اپریل کے ایف سی اے کی درخواست پر نیپ را میں سمات مکمل آداد و شمار کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کیا جائے گا نیپ ترامین کل ادم قرار دینے کی انٹرا کوٹ اپیلیں لائف دکھانے کی درخواست مسترد سپریم کورٹ کے جسٹس اتھر من اللہ نے فیصلے سے اختلاف کیا عدالت نے چاریک کے تناسب سے فیصلہ سنایا خاور مانکہ پر سیشن کورٹ کے آہاتے میں تشدر پی ٹی آئے رہنماؤں پر تھانہ ربنا میں مقدمہ درج نین پنجھوتا علی اجاز بٹر اور عثمان گل سمیت پچیس ملسیمان نامزد بارہ پولس اہلکار گواہ بن گئے کراچی میں صرف قانونی مویشی منیوں کو ہی اجازت ہوگی کمیشنر کراچی کا تمام قیر قانونی مویشی منیوں کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم گجرات میں افسوس ناک پاکیا اسلام پورا میں گھر میں آگ لگنے سے دو بچے جامحق چار افراد شدید زخنی ہو گئے موسیقی